اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ فیب سلویشنز کی طرف سے لارول نائن کی اس ویڈیو ٹیٹوریل سیریز میں خوشمجید کہتا ہوں میرا نام عمران قاسمہ ہے اور آج کے اس لارول نائن کے ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم ویوز کے بارے میں بات کریں گے کہ لارول نائن کے اندر یا لارول کے اندر جو ویوز کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہم ان ویوز کو یوز کرتے ہیں کہاں پر ان ویوز کو کریئٹ کرتے ہیں کیسے ان کو کریئٹ کرتے ہیں اور ان کے اندر کیا کوڈنگ ہم کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں کور کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو ٹیٹوریل کو اند تک ضرور دیکھیں گے اور اس کو لائک بھی کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے اس چینل پرفیکٹ ویب سلویشنز پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں مجود بیل کی آئیکن کو پریس کرتے ہوئے آل نوٹیفکیشنز کو بھی آن کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو ٹیٹوریلز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تو آپ ان سے اپ ڈیٹ رہ سکیں تینکیو ویری مچ تو چلی شروع کرتے ہیں آج کے اس لائرول نائن کے ویڈیو ٹیٹوریل کو تو دوستو ہم نے پریویس ویڈیو ٹیٹوریلز میں جب ہم نے راؤس کے سیکشن کو کور کیا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے اپنی اپلیکیشن کی جو لوجک ہے وہ کلوجیور فنکشن کے اندر کریئیٹ کی پھر ہم نے کہا کہ جی اس کلوجیور فنکشن کو یوز نہیں کرنا ہم نے اور اپلیکیشن لوجک اس کے لئے ہم یوز کریں گے کنٹرولرز کو سو کنٹرولرز کے اندر ہم اپلیکیشن لوجک کو ڈیویلپ کرتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کنٹرولرز کے ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم نے کہ ہم نے ایکو کیا جو کہ ایک اچھی پریکٹس نہیں ہے کیونکہ ہم یہاں پر فالو کر رہے ہیں لاراول کو اور ایک ڈیزائن پیٹرن کو جو کہ اپجیکٹریانٹڈ کا ڈیزائن پیٹرن ہے اس کو ایم وی سی کہا جاتا ہے اس میں ہم اپنی اپلیکیشن لوجک کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس میں پہلا حصہ جو تھا وہ کنٹرولر ہم نے آلیڈی ڈسکس کر لیا اور دیکھا کہ کنٹرولرز کو کس طریق اسم کریٹ کرتے ہیں کیسے ان کو راؤٹس کی فائل میں یعنی web.php کے اندر کیسے کال کرتے ہیں تو اب ہم دیکھیں گے کہ views کیسے کریٹ کرتے ہیں اور views کیا ہوتے ہیں تو views ہمارے پاس جو سب سے پہلے ایک چیز ہے کہ views ہمارے پاس ایک پریزنٹیشن لیئر ہے جو کہ ایم وی سی میں موڈل views کنٹرولر میں وی کو ریپریزنٹ کرتا ہے so views ہم سمپلی کریٹ کر سکتے ہیں لاراول کے اندر اور اس کو کریٹ کرنے کا ایک سپیشل فولڈر ہوتا ہے اور اس کا ایک سپیشل نیمنگ کنونشن ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ایک سپیشل ٹیمپلیٹنگ انجن بھی یوز ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم بعد میں آنے والے ویڈیو ٹسٹوریلز میں بات کریں گے so میں آپ کو ابھی لیے چلتا ہوں ویس کورڈ میں اور وہاں پر ہم چل کے کریٹ کرتے ہیں اپنے پہلے view کو اور دیکھتے ہیں کہ اس view کو ہم نے کیسے کریٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے ہم نے اس کو پھر کال کرنا ہے اور کہاں پر اس کو کال کرنا ہے اور اس کو کال کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں ہمارے پاس so میں اس وقت یہاں ویس کورڈ کے اندر موجود ہوں تو view کو کریٹ کرنے کے لیے ہم سمپلی یوز کرتے ہیں resources کا فولڈر اور اس resources کے اندر ہمارے پاس ایک views کا فولڈر ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ جو لاراول ہے وہ اسی views کے فولڈر کے اندر ہی ہمیں کہتا ہے کہ ہم سارے views کریٹ کریں تو یہاں پر آپ اگر دیکھیں تو میں نے ایک view create کیا ہوئے اس میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ naming جو convention ہے وہ آپ نے سب سے پہلے اس view کا نام دینا ہے جس کو وہ represent کرتا ہے اس کے بعد .blade.php آپ نے اس کا نام دینا ہے یہ ضروری ہے .blade.php اسی طریقے سے بائی ڈیفالٹ جب ہم لاراول کو انسٹال کرتے ہیں تو ایک welcome.blade.php فائل ہمارے پاس بنی ہوئی آ جاتی ہے جو کہ کچھ اس طریقے کی ہے اور ہم نے جو فائل کریٹ کی تھی وہ simply یہ فائل ہے جو میں نے پہلے سے create کر کے رکھی ہوئے جس میں simple html اور ایک html کا tag لگا ہوئے جس کو ہم نے about us کا نام دے دیا اب اس فائل کو جو کہ about.blade.php ہے اور وہ resources کے فولڈر میں views کے فولڈر کے اندر ہے resources کے اندر views کا فولڈر ہے اور اس views کے فولڈر کے اندر about.blade.php فائل موجود ہے تو اس کو call کرنے کے دو تین ڈیفرنٹ طریقے ہیں ان کو آپ سمجھ لیجئے چھے طریقے تھے سب سے پہلا اور simple طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا view کوئی ڈیٹا ڈیٹا بیس سے نہیں لے رہا بلکہ اس میں simple text لکھا ہوا ہے simple information ہے کوئی کسی قسم کی بھی جو کہ static information ہے تو اس purpose کے لیے لاروال کے اندر یہ ایک ڈیو چیز موجود ہے کہ ہم directly اس view کو call کر سکتے ہیں using view method inside routes تو یہاں پر جیسی یہ about.php اس کے اندر صرف about us لکھا ہے تو میں اس کو چاہوں تو کنٹرولر کے اندر جو ہمارا پیجز کا کنٹرولر ہے اس کے اندر جو about کا method ہے اس کے اندر بھی call کر سکتا ہوں لیکن کیونکہ میرے پاس اس view کو کوئی ڈیٹا پاس نہیں کرنا تو میں routes کے اندر web.php کے اندر simply لکھوں گا route colon colon view اور پھر اس کے بعد میں slash about لکھ دوں گا اور یہ actually ہم already about کا جو route ہے وہ create کر چکے ہیں تو میں اس کو about dash us کہہ لیتا ہوں simply change کرنے کے لئے اور اس کے بعد اس کے اندر simply میں about کو پاس کر دوں گا as a second parameter اس کے بعد یہ جو view method ہے یہ automatically slash about us کو اچھا یہ یہاں پر آپ name اس کو دے سکتے ہیں name آپ simply اس کو اس طریقے سے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے so یہ about slash us کو جب بھی ہم open کریں گے تو automatically اب کیونکہ ہم نے view method کو call کیا route پر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خود بخود resources کے folder میں جائے گا وہاں سے about.blade.php file کو load کرے گا اس کو میں save کرتا ہوں اور آتا ہوں browser میں اور یہاں پر browser کے اندر میں لکھتا ہوں dot test کے بعد slash about dash us تو دیکھیں about us کی جو file ہے وہ automatically ہمارے پاس open ہو کے آ چکی ہے یہ ہے پہلا طریقہ simple طریقہ جس کی مطلب سے ہم views کو call کرتے ہیں from the route اب یہ view method ہم اسی صورت میں use کرتے ہیں جب ہمارے پاس زیادہ کوئی information یہ زیادہ data موجود نہ ہو تو اگر آپ اس کے parameter دیکھیں تو uri اس کے بعد جو view ہے پھر data پھر اس کا status اور headers یہ سب ہم پاس کر سکتے ہیں data basically static information ہے تو یہاں پر ہم اس کو کمہ دے کر area کی صورت میں یہاں پر message کچھ بھی message show کر سکتے ہیں message اور اس کے بعد یہاں پر area کی صورت میں اگر this is message for about so یہ ہم نے کیا کیا اس کو parameter پاس کر دیا directly view کے اندر اب اس کے اندر پھر model کو call کریں model کے data کو fetch کریں تو it's not a feasible solution اب static data ہی اس کو pass کریں اس کے اندر جو routes کے اندر اب اس message کو access کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئیں گے resources کے short tag ہے یہ short tag اس نے php echo message اور اس کے بعد ہم اس کو close کر دیتے ہیں اس طریقے پر اب میں browser میں آتا ہوں اور اس کو reload کرتا ہوں about us کو تو یہ actually my mistake میں وہ چیز غلط کر گیا تھا یہاں پر میں اس کو close نہیں کیا تھا مجھے نظر نہیں آیا اب یہ دیکھیں this is message for about تو یہ ہم نے echo کیا اس طریقے سے short hand notation ہے اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں echo message automatically lara جو controller سے views کو call کرتا تو ان variables کو pass کر دیتا ہے ان views کو تو ہم ان کو access کر سکتے ہیں جتنے بھی یہ پر variables ہوں گے جو ہم نے یہاں پر pass کی ہیں جیسے name میں ایک اور لکھ دیتا ہوں name اور عمران قاسم یہ میں نے لکھ دیا اب میں یہاں پر view کے اندر اس کو access کر سکتا ہوں echo message and نیچے میں یہاں پر h2 کے اندر php echo name کر سکتا ہوں یہ اس سیو گیا اب میں اس کو ریلوڈ کرتا ہوں یہ وہ طریقہ جس میں ہم view method کی مدد سے pass کر سکتے about یا کسی بھی view کو تو ایک تو طریقہ یہ ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں جو دوسرے طریقے کی جو ایک recommended طریقہ ہے حال دو آپ اس کو بھی use کرنا کنٹرولر کو یہ پر ہم کنٹرولر کریئٹ کیے ہوئے آلیڈی اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کو دیکھ لیجیے جس میں کنٹرولر کریئٹ کرنا سیکھے تھے اس کے بعد ہم پیجز کنٹرولر میں آئیں گے اور یہاں پر کے اندر ہم simply کر دیں گے ریٹرن اور یہاں پر بھی ویو میتھڈ کو ہی کال کریں گے لیکن اب ہم سٹینڈ لون اس کو کال کریں گے اور یہاں پر ہم لکھ دیں گے about simple is like that اور اس کے بعد ہم اگر اس کو ایرے پاس کریں یہاں پر میسیج میسیج فروم پیجز کنٹرولر میسیج فروم اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کاما دے کر نیم اور نیم میں پاس کر دیتا ہوں پیجز کنٹرولر تو یہ اس طریقے سے ہم جو و ریٹرن سمپلی ویو لکھتے ہوں اور اس کے بعد اس کو کال کر لیتے ہیں اس نیم سے تو یہاں پر اگر میں اس کو ریلوڈ کرتا ہوں about نہیں ہے about us نہیں ہے so a message from pages controller تو یہ والا جو message ہم نے یہاں پر پاس کیا وہ available ہو گیا about dot play dot php کے اندر اور یہ جو data ہے یہ ہم controllers میں لیں گے models کے تھو کے کوئی certain controller ہے یا کسی certain controller کا method ہے وہ data لیتا ہے اس model سے تو وہ کیسے لیتے ہیں اور کیسے ہم اس کو pass on کرتے ہیں وہ models کے tutorial میں جائیں گے تو وہ پر discuss کریں گے پھل ہم نے یہ دیکھا کہ views کو کیسے call کرتے ہیں اور اس کو کیسے ہم pass کرتے ہیں data یہ dynamic data ہوگا جو model سے ہم لے گے اس کے بعد چیز views میں important ہے کہ آپ نے organize کرنا ہے اپنے files کو properly فر اگزمپل یہ pages کنٹرولر ہے تو یہاں پر میں ایک folder کر لیتا ہوں new folder pages کے نام سے اب یہ جو about blade dot php اس کو میں پیجز کے اندر موو کر دیتا ہوں اب ہماری جو file ہے وہ about blade dot php اب root پر available نہیں ہے views کے folder میں available نہیں ہیں بلکہ وہ pages کے folder میں سو اب اگر میں بروزر کے اندر اس کو ایکسس کرنے کی کوشش کروں گا تو دیکھیں ہمیں invalid argument exception view about not on so are you sure the view exists and is a blade dot php file دیکھیں یہ چیز ہمارے پاس laravel 9 میں جو ignition کا جو پیکجج ہے اس کی مدد سے یہ ہمیں بیوٹی فل ڈی بگر ملا جس نے بتایا کہ آپ نے کہیں پر return کیا view کو اور اس میں یہ view نہیں ملا اب چونکہ یہ پیجز کے فولڈر میں اس کو کال کرنے کے لیے پیجز dot laravel کے اندر ہم dot notation کے ساتھ folders اور files کو separate کرتے ہیں تو آپ اس اور فائل کو بھی کال کر سکتے مطبع structure organize کر میں اس کو save کر ہوں اب میں واپس براوزر میں آکے اس پیجز کو ریلوڈ کرتا ہوں ریفریش کرتا ہوں دیکھیں اب ہمارے پاس message from pages controller لکھا ہوا آگیا جو ہمارا view ہے وہ find ہو گیا اس نے پہلے views کے folder میں گیا وہ pages کا folder open کیا اور وہ پر ہمیں about blade dot php file مل گئی اس طریقے سے view کو call کر سکتے اب یہ view method ہے جو laravel کی زبان میں اس کو کھا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی کافی سارے function ہے especially view class ہے اس کو use کر سکتے جو کہ eliminate contracts view کے اندر سے ہم اس کو use کرتے ہیں تو میں اس کو اگر call کرتا ہوں اور view dot create i think view dot colon colon make function ہے یا actually یہ view نہیں ہے یہ different view ہے ہمارے پاس دو تین قسم کے view ہیں ایک یہ ہے اور view and make تو let's see یہ view جو ہے کون سے کون سے کلاس سے ہمیں ملتا ہے یہ جو view ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر براؤزر کے اندر آتے ہیں اور یہاں پر لکھتے ہیں laravel dot com sorry laravel dot com laravel dot com اور یہاں پر documentation میں آتے ہیں اور یہاں پر ہم آئیں گے basics میں اور یہاں پر views میں آئیں گے تو views کے اندر یہاں پر ہمیں یہاں پر یہ name return view ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس view make ہے جو eliminate support فساد سے ہی call ہو رہا ہے eliminate node eliminate اور یہاں سے یہ call نہیں ہو رہا بلکہ یہ فساد سے call ہو رہا ہے view ہمارا call ہو رہا ہے eliminate فساد سے view اس کے بعد ہم لکھیں گے view colon colon make اور یہ سیم وہی کام کرے گا جو اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا so laravel flash about for a message from pages اب یہ جو view ہم کیوں use کرتے ہیں کیونکہ view کے آگے اس view class کے further ہمیں کافی سارے method ملتے تو میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ basically view extend ہو رہا ہے فساد سے اور فساد ہمارے پاس ایک abstract class ہے جو کہ application structure بناتی automatically resolve کرتی names کو جو آپ اس view کے فساد کے ساتھ use کرنا چاہے ہیں اور یہ basically میں view بھی method یہاں پر static function میں view method بھی return کرتی ہے تو view make کے علاوہ ہمارے پاس view first اور یہاں پر لاراول dot com پہ آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کافی سارے اس کے method ملیں گے جو آپ study کر سکتے ہیں کہ یہ کس purpose کے لیے ہیں تو جو آپ کو سمجھ لگے فیلال آپ اس کو دیکھ لیجئے باقی ہم cover کریں گے جیسے passing data to view ویو 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 پاس کرتے ہیں تو جہاں پر بھی مل جائے گا اس کو ایکس کر لے گا temporary طور پر ہم کوئی اور view اس کو پاس کر دیں for example میں نے یہاں پر views کے اندر بھی ایک file create about dot blade dot php اب ہمارے پاس دو files ہیں ایک یہاں پر pages کے اندر اس میں بھی same data اور اس کے اندر بھی same information ہے اب میں اگر pages controller میں آکر یہاں پر view first لکھتا ہوں تو پھر مجھے یہاں پر array کی صورت میں پاس کرنے ہوں گے views جو 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 سوری یہاں پر first لکھتا ہے تو جہاں پر ہمیں array کی صورت میں سارے views پاس کرنے ہوں کہ سب سے پہلے pages about dot blade dot php کو find کرو اگر وہ فائل نہیں ملتی then pages dot about کو find کرنے کی کوشش کرو سو میں اس طریقے سے لکھا اب میں آگر آگر براوزر میں آتا ہوں اور یہاں پر میں laravel about لکھتا ہوں سو ای message from pages controller جو آئے گا وہ آئے گا یہ جو root about dot php so یہاں پر میں اس کو explain کرنے کے لئے یہاں پر paragraph کے اندر لکھ دیتا ہوں this page is loaded from view folder okay اور اسی کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں just to show you the difference اور یہاں پر میں اس کو paste کر دیتا ہوں i return from pages folder pages folder inside inside view folder یہ تھوڑا سا میں differentiate کر کے لکھ دیتا اب میں براوزر کے اندر اس کو reload کرتا ہوں this page is loaded from view folder okay for some reason مجھے اس میں کچھ changes کرنی ہے اور temporary طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اس میں جو کچھ already show ہوتا رہے تو وہ میں changes کروں گا کرتا رہوں گا changes اور اس کو ایک الاغ route کے اندر میں دیکھ سکتا ہوں changes کو کسی اور controller میں جیسے test route یا آپ کوئی بھی controller dummy controller create کر سکتے ہیں اب یہ about dot page پی فائل ہوگی دیکھ کس طرح سے دیکھ اب this page is from pages folder inside کر دیں گے اور اب جو بھی اس میں changes کر نی ہے view کے اندر جو بھی template بغیرہ change کر دیا اب واپس ہم جب اس میں reload کریں گے تو دیکھیں یہ دوبارہ سے ہمارے پاس اسی folder سے ایکسس ہونا شروع ہو گیا تو اب ہم واپس جلتے ہیں laravel ویب site پر laravel پاس سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھ return view پھر اس کے بعد ہمارے پاس view make view class کو ہم نے use کیا جو کہ illuminate support فساد سے call ہو رہی ہے اس کے بعد ہم نے یہ بھی بات کی کیسے create کرتے ہیں ایک folder کے اندر organize کسے کرتے ہیں ای admin کا فلڈر ہے اس کے اندر profile ہے profile dot php file ہے اس کو ہم کچھ data پاس کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے first method کو بھی دیکھا اس کے بعد ہمارے پاس exist کا method ہے یہ method چیک کرتا ہے کہ view exist کرتا ہے یا نہیں اگر وہ exist کرتا ہے تو اس کو load کر رہے یا جو بھی آپ پر کرتے ہیں پھر یہاں پر اس کا دوسرا جو طریقہ انہوں نے بتایا کہ greeting dot play dot php کو call کر رہے وید نیم وید اکوپیشن آپ اس طریقے سے بھی اس کو پاس کر سکتے ہیں وید کے ساتھ بھی آپ کرنا چاہیں پاس تو اس کو کر سکتے it will accessible یہ old طریقہ تھا وید کے ساتھ ابھی ہم اس کو use نہیں کرتے پھر اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے شیئرنگ ڈیٹا with all views اگر آپ کسی بھی view کے اندر multiple files کو include کر رہے ہیں یہ ہم چیز جب templating engine کو study کریں گے تو تب ہم اس شیئرنگ زیادہ create نہ ہو تو یہ پر ہم simply view share کو call کر لیں گے اور اس کو کوئی بھی key value pass کر دیں گے تو اس key کو ہم کہیں پر بھی پھر کسی بھی فائل کے اندر access کر سکتے ہیں یہ again یہ جو view ہے یہ ہمارا share جو ہے وہ فساد سے کال ہو رہے یہاں پر چلیے میں یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر جو providers کا folder ہے اس میں ہمارے پاس app service provider ہے اس کے اندر view کو جو کے ہے support فساد میں سے اس کو کال کریں گے اور اس کے بعد شیئر کا method اور جو بھی key آپ نے دینی ہے جیسے name یہاں پر ہم دے دیتے ہیں کام اور میں یہاں پر عمران شاسم لکھ دیتا ہوں تو یہ اب ہمارے پاس ایک globally accessible data اور اس کو ہم کسی بھی view کے اندر اب کال کر سکتے ہیں مدھ اس key کو name کو جیسے میں نے یہاں پر name کو کال کیا ہے اب کنٹرولر کے اندر پیجز کا کنٹرولر ہم نے create کیا اس کے اندر میں اگر یہ name پاس نہیں کرتا یہاں پر اس کو simply میں نے message دے دیا اور اب میں اگر اس کو reload کرتا ہوں about us page کو laravel 9c slash about page دیکھیں یہ جو عمران قاسم لکھا آرہ اب یہ global پروائیڈر کے فولڈر میں ایپ سرویس پروائیڈر کے اندر یہ چیز یہاں پر mention کر دیا کہ یہ name کی جو ہے یہ accessible ہے globally اور ہم اس کو کسی بھی view کے اندر access کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پر view composer ہے اس طرح کہ آپ ان کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے کہ view composer کیا ہے اور ان کو study کیجئے کیونکہ یہ چیزیں ہم explain کریں گے جب ہم intermediate level پر جائیں گے جہاں پر ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی پھلال ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کی اگر آپ study کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو ایک دفعہ گھو کر لیجئے اگر اس کو like کر چکے ہوں گے اور اگر چینل پر نیو ہیں تو اس کو subscribe کرتے ہوئے bell کے icon کو press کرتے ہوئے all notification بھی on کر چکے ہوں گے تو اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں next video tutorial میں till then thank you very much for watching this video tutorial take care good bye and Allah حفیز